اب آج کے ایک اور بڑی خبر اب ہم مشہور یوٹیوبر الوش یادو اور ان کے کچھ کتھت ساتھیوں پر نویڈا پولیس دوارہ درج کی گئی ایک ایف آئی آر کے بارے میں آپ کو بتائیں گے الوش یادو پر آروپ ہے کہ وہ پارٹیوں میں زہریلے سانپ اور ان کا زہر سپلائی کرتے تھے اور سانپوں کا یہ زہر کیوں کام آتا ہے یہ کام آتا ہے نشا کرنے کے لیے ابھی اتر پردیش کی نویڈا پولیس تین راجوں میں الوش یادو کی تلاش کر رہی ہے کیونکہ الوش یادو فرار ہے اور ان کے خلاف نویڈا میں ایف آئی آر درج ہوڑ چکی ہے ایف آئی آر کی کوپی اس سمیں میرے پاس ہے یہ ایف آئی آر نویڈا میں ہونے والی اس ریو پارٹی سے جڑی ہے جہاں ریڈ کے دوران پولیس نے آٹھ زندہ سانپ برامد کیے جن میں پانچ کوبرہ سانپ تھے اور ایک ریٹل سنیک تھا یعنی کوبرہ اور ریٹل سنیک اس کے علاوہ اس کاریوائی میں پولیس نے ایک اجگر اور کوبرہ سانپ کا بیس میلی لیٹر زہر بھی برامد کیا ہے پولیس کا کہنا ہے کہ یہ سانپ اور ان کا زہر اس ریو پارٹی میں نشے کے طور پر استعمال ہونے والا تھا جس کے لیے اس نے پانچ لوگوں کو گرفتار کیا ہے اور اس معاملے میں مشہور یوٹیوبر الوش یادو کو بھی اس ایف آئی آر میں آروپی بنایا گیا ہے حالانکہ ابھی بہت سارے لوگ اس بات کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ اس معاملے میں الوش یادو کی کیا بھومکہ ہے تو اس کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں الوش یادو خود بھی ایک ویڈیو جاری کر کے کہہ چکے ہیں کہ انہیں تھسایا جا رہا ہے اور ان کا اس معاملے میں کوئی ہاتھ نہیں ہے لیکن پورا معاملہ کیا ہے پہلے یہ سمجھ لیجئے اصل میں یہ پورا معاملہ جانوروں کے عدکاروں کے لیے کام کرنے والے ایک انجیو سے جڑا ہے جس کا نام ہے پیپل فور اینیملز پی ایف اے اور یہ انجیو کس کا ہے یہ انجیو ہے بی جے پی کی سانسد اور پورو منتری مینکا گاندھی کا انجیو جس نے نویڈا پولس کو اس ریو پارٹی کے بارے میں سوچنا دیتے ہوئے یہ کہا بتایا کہ اس پارٹی میں زندہ سانپ اور ان کے زہر کو نشے کے استعمال کے لیے لائے گیا ہے اور بیچا گیا ہے اس انجیو کا عارف ہے کہ اسے کچھ دن پہلے یہ خبر ملی کہ الوش یادو ریو پارٹیز میں نشے کے لیے زندہ سانپوں اور ان کے زہر کی سپلائی کرتے ہیں اس سوچنا پر اس انجیو کے کرمچاری نے الوش یادو سے سمپرک کیا ایک عام آدمی بن کر اور یہ کہتے ہوئے کہ ہمیں ایک پارٹی کرنی ہے اور نویڈا میں پارٹی کرانے اور سانپوں اور ان کے زہر کا استعمال کرنے کے لیے اس آدمی نے الوش یادو کو کہا اس پر الوش یادو نے کتھت طور پر اپنے ایجنٹ کا نام اسے بتایا اور اس کا موبائل نمبر بھی دے دیا اور کہا کہ اس سے میرا نام لے کر آپ بات کر لیجئے آپ کو سانپ بھی مل جائیں گے اور سانپ کا زہر بھی مل جائے گا اس کے بعد جب اس انجیو نے اس ویکتی سے الوش یادو کا نام لے کر بات کی تو وہ ویکتی وہ لڑکا پارٹی میں آنے کے لیے اور سارا انتظام کرنے کے لیے تیار ہو گیا اور اس نے کہا کہ آپ جہاں کہیں میں سانپ لے کر اور زہر لے کر آ جاؤں گا اور تب نویڈا کے ایک بینکٹ ہال کی ایک جگہ پارٹی کے لیے تیک ہی گئی کہ یہاں پارٹی کریں گے اور اس ویکتی کو وہاں بلائے گیا یہ سارا ایک جال تھا ٹرپ تھا جب سارا یہ ٹرپ جال بچھا دیا گیا تب اس کی جانکاری نویڈا کے ون ویبھاگ اور پھر اتر پردیش پولیس کو دی گئی اور جیسے ہی سانپوں کے تذکر سانپوں اور ان کے زہر کے ساتھ اس بینکٹ ہال میں پہنچے تو پولیس پہلے سے انتظار کر رہی تھی اور پولیس نے انہیں گرفتار کر لیا یعنی مینکا گاندھی کے انجیو کا آروپ ہے کہ الویش یادب نے ہی اس پارٹی کے لیے یہ سارے سانپ وہاں پر بھیجوائے تھے جس کی وجہ سے نویڈا پولیس نے الویش یادب کو اس کے کیس میں آروپی بنا لیا حالانکہ خود الویش یادب نے ان آروپوں کو غلط بتایا ہے آج انہوں نے ایک ویڈیو ریکارڈ کیا جسے انہوں نے سوشل میڈیا پر ڈال دیا حالانکہ خود وہ کہاں ہیں کسی کو نہیں پتا خود وہ ابھی فرار ہیں لیکن ان کا ویڈیو جو سندیش ہے وہ آپ سن لیجیے یہ ساری چیزیں جو میرے خلاف فیلری ہیں جتنے بھی آروپ میرے اوپا لگے ہیں بھائی سارے بے بنیاد ہیں سارے فیک ہیں ایک پرسنٹ بھی ان میں سچا ہی نہیں ہے میں پورا سائیو کرنے کے لئے تیار ہوں یوپی پولیس کے ساتھ اور میں ریکویسٹ کروں گا یوپی پولیس کو پورے پرشاسن کو مانینہ مکھے منتری جی یوگیا دیتنا جی کو کی میری ایک پرسنٹ بھی زیر پوائنٹ ون پرسنٹ بھی اگر اس چیز میں انوالمنٹ مل جاتی ہے میں ساری جمہداری لینے کو تیار ہوں پلیس میرا نام خراب نہ کریں اور یہ جتنے بھی الزام لگیں ان سے میرا کوئی لینہ دینا نہیں ہے دور دور تک سو میل تک میرا کوئی لینہ دینا نہیں اگر یہ پروو ہوتے ہیں تو میں اس کی جمہداری لینے کے لئے تیار ہوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں ایلوش یادو بہت مشہور یوٹیوبر ہیں ابھی حالی میں انہوں نے ایک ریالٹی شو ہے بگ بوس وہ بھی جیتا تھا اور وہ اپنے بیانوں کی وجہ سے اکثر ویوادوں میں رہتے ہیں آج کل لوگ پریہ ہونے کا اور ویوادوں میں بنے رہنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے ویوادوں میں بنے رہنے کے کارانی لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ لوگ پریہ ہونے کا ایک اچھا سادن ہے اور ایلوش یادو اس کی ایک بہت بڑی مثال ہے ایلوش یادو یوٹیوبر ہیں اور لاکھوں لوگ ان کے یوٹیوب چینلز کو فالو کرتے ہیں اب یہاں آپ کے مند میں یہ سوال بھی ہوگا کہ سامپوں کا زہر نشے کے لیے کب سے استعمال ہونے لگا اور کیسے استعمال ہوتا ہے تو نشے کی دنیا کا کالہ سچی ہے کہ سامپوں کا زہر ڈرگز کے نشے سے بھی اوپر ہے اور مہنگا ہے جن لوگوں کو اب ڈرگز میں بھی مزہ نہیں آرہا اب وہ سامپ کے زہر کا نشہ کرتے ہیں جن سامپوں کا زہر لوگ نشے کے لیے استعمال کرتے ہیں ان سامپوں کو پہلے ایک انجیکشن لگایا جاتا ہے تاکہ ان سامپوں کا زہر جان لے وہ نہ رہے یعنی ان سامپوں کے جو جہر کی جہر کو تھوڑا کم کیا جا سکے انجیکشن لگنے کے بعد جب ان کا زہر تھوڑا سا کٹ جاتا ہے ہلکا ہو جاتا ہے ان سامپوں سے لوگ خود کو کٹواتے ہیں جسے سنیک بائٹ کہتے ہیں اور سنیک بائٹ سے سانپوں کا یہ جو زہر ہوتا ہے جو ملتا ہے انہیں سنیک بائٹ کر کے یہ زہر پانچ سے چھ دن تک انسانوں کے شریر میں نشے کا کام کرتا ہے یعنی ایک ایسا نشہ ہے جو آپ کو پانچ سے چھ دن تک محسوس ہوتا ہے کوبرہ کے ایک میلی لیٹر زہر کی قیمت بازار میں دس ہزار سے پچیس ہزار روپے کے بیچ ہوتی ہے تو دیکھئے آپ نے شاید سوچا بھی نہیں ہوگا کہ پہلے آپ سوچتے تھے کہ لوگ صرف شراب کا نشہ کرتے ہیں پھر چرس گانجے کا نشہ کرتے ہیں پھر ڈرگز آئیں پارٹی ڈرگز آتی ہیں وہ ترہ ترہ کی اور اب لوگ سنیک بائٹس لیتے ہیں اور جو سانپ کا جو نشہ ہے سانپ کے زہر کا نشہ وہ کرنے لگتے ہیں اب دو باتیں ہیں یا تو الوش یادب کو جان بوجھ کر ان کی وچاردھارہ کی وجہ سے نشانہ بنایا جا رہا ہے اور یا پھر واقعی الوش یادب کا اس میں کوئی ہاتھ ہے اب آنے والے ٹائم میں جب انویسٹیگیشن ہوگا تو پتا چلے گا کہ اس کی سچائی اس کا بلیک کیا ہے اور وائٹ کیا ہے مددو کا میدان ترکوں پر گھمہ ساتھ کس سے کس کے تھنی ہے کس نے دی کسے پڑھت خبروں کی دنیا کا سب سے بڑا اخواڑا دنگر دیکھیں میرے یعنی چترہ ترپاہی کے ساتھ روز شام پانچ بجے صرف آج تک نا پاکش نا پاکش نا لیفٹ نا رائٹ نا مرچ نا مسالہ خبروں کا بول بالا نیڈر نرفیق سب سے سٹی سپیشل رپورٹ صرف آج تک پان شامریہ کی بھارت اور چین کے پیچے سانہس کی سبھی پاڑ گرس تے لاکھوں کا ہوای سر ویکشن ساروکار کی سنگھرش کی کشمیر کو آگے بڑھنا ہوگا سنیم کی تھاونائے بھڑ کی یا دنگے بھڑت آئے گئے سوالوں کی جمتا کے لیے جمتا کے دوارا جمتا کی دست تک شویتا سنگھ سات صرف آج تک پر